ہیلو گائز اسلام علیکم موسیقی 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 مجھے کہا کہ چلتے ہیں بچوں کو وہاں پہ لے کے چلتے ہیں مجھے یہ تھا کہ وہاں پہ کچھ بھی ایسا نہیں ہوگا لیکن میں نے کافی لوگوں سے سن رکھا تھا کہ اب جا کے کمپنی بھاگنا انہوں نے کافی اچھا کر دیا یعنی کہ فیملی بغیرہ کے لیے اچھا انتظام کر دیا وہاں پہ تو خیر میں آپ لوگوں کو ہاسپیٹل کا بتا رہی تھی کہ ہاں ہاسپیٹل جو ہے نشتر ویسے بہت اچھا ہاسپیٹل ہے کیونکہ پورے پنجاب میں سب سے پڑا جو ہاسپیٹل ہے نا سرکاری وہ یہی ہاسپیٹل ہے اور یہاں پہ کافی اچھے اچھے ڈاکٹرز ہوتے ہیں بس وہ تو میرے بابا کی قسمت ایسی تھی ان کی عمر اتنی ہی لکھی ہوئی تھی خیر ہم پہنچ گئے تھے کینٹ اور یہ کینٹ کو میں آپ کو کینٹ کا وزٹ کرواتے ہوئے یہ دیکھو چیک کرو یہ سامنے موبائل مارکیٹ ہے اور ابھی ہم کینٹ کے بیچ و بیچ سے ہوتے ہوئے ہم جا رہے ہیں کمپنی باگ کی سائٹ پہ اور پہلے گھنٹ میں بڑا ہی رش ہوتا تھا بڑا ہی رش ہوتا تھا لیکن اب نا مجھے لگتا ہے کہ ساروں نے بجلی کے بیل بھر لیا اور اس دفعہ بزاروں میں کوئی بھی نہیں گھوم رہا خیر پھر بھی اس صاحب سے مجھے تھوڑا 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 رش لگ رہا تھا کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ آج تین تاریخ ہیں تو کافی لوگوں کو ان کے سیلری ملی ہوگی تو بیچارے شاپنگ کرنے کے لئے آئے ہوں گے تو ہم پہنچ گئے تھے کمپنی باگ اور ہم اندر جاتے ہوئے پیزل پیزل اتنا دور نہیں ہے روڈ پہ ہم پارکنگ کرنے کے بعد ہم سیدھا سیدھا اندر چلے جاتے ہیں اور اب مجھے بڑی ایکسائٹمنٹ ہوتی شکر ہے میں اپنی دوسرے جوتنی پین کہتی میں چپل پین کہتی اور یہ جی انٹرنس پہ ہمارے لئے فیشز وقرہ رکھی ہوئی تھی جو کہ بہت اچھی لگی تھی اور ہر طرف گرینری گرینری تھی اور مغرب کے ازان ہونے والی تھی تو بہت ہی اچھا چھنڈی تھنڈی ہوا والا موسم ہو رہا تھا اس دفعہ گرمی جلدی بھاگ گئی ہے سیپٹمبر میں ورنہ اکثر گرمی پڑھ رہی ہوتی تھی لو جی چیک کرو ذرا سوئنگز اتنے زیادہ سوئنگز تھے بچوں کے لئے پلیئر یہ اتنا زبردست بناوا تھا یہ میں چار سال کے بعد آئی تھی یعنی کہ میری نا تب دونوں والی بڑی والی بیٹیاں تھی ارہا نہیں تھی چھوٹے والی جو ہے وہ ماشاء اللہ سے چار سال کے ہوئی ہے تو آپ خود سوچ لیں کہ میں کتنے ٹائم کے بعد آنگی ہوں لیکن میں سچ بتاؤں آپ کو اگر آپ نے فیملی کے ساتھ جانا ہے تو آپ لازمی جائیں کیونکہ اتنی ساف ستری جگہیں ہیں اتنے آرام سے اور پھر سیف بھی ہے اور سیکیور بھی ہے تو آپ جب یہاں پہ آوگے تو آپ کو بڑا مزہ آئے گا یہاں پہ آکے اور یہاں پہ انہوں نے انہوں نے انیملز بھی رکھے ہوئے تھے انیملز نہیں سکیر برڈز رکھے ہوئے تھے کبوتر تھے یہ ہم نے کبوتر دیکھے یہاں پہ تھوڑا سا آگے جا کے چھوٹے کیج بنائے ہوئے تھے جو کہ بہت اچھے لگ رہے تھے اور کبوتر سے بوتر دیکھنے کے بعد سامنے ہی ایک اور کیج بناوا تھا جب ہم وہاں پہ گئے تو وہ ریبٹ تھے لیکن میں ریبٹ نظر ہی نہیں آ رہے تھے تو مجھے رحمانے کا کہ تم دوسری سائیڈ سے جا کے دیکھو دوسری سائیڈ پہ جب میں گئی تو یہاں بچے بیٹھے ہوئے تھے اور بچے نہ اپنی چیزیں ریبٹ کو کھلا رہے تھے اس لئے سارے ریبٹ نیکے جگہ پہ کٹھے ہوئے تھے یہاں پہ ہم نے دیکھا یہ پی کاؤگ پی کاؤگ بھی دو تین درانگے تھے یہ دیکھو چیک کرو بلکل یہاں پہ کانٹین کے سامنے پرانا سے پیڑ بناوا تھا مجھے رحمانے کا ہڑ جائے یہاں سے کبھی تیرے اوپر جن چپک جائے تو اس کے بعد رحمان نے مجھے کہا کہ دیرے سے جن چپک کے کیا کریں گے تو تو خود دی ایک بہت بڑا جن ہے خیر مزاق نہیں تھا یہ تو بچوں نے لیے وہاں پہ سنیکس اور میں نے کھایا وہاں پہ گول گپ پہ اور گول گپ پہ صحیح بتاؤں تو گول گپ پہ بڑے ہی مزے کے تھے لائٹ سے تھے ہلکے سے مجھے اچھے لگے مجھے مانکو نہیں اچھے لگے خیر مجھے بہت اچھے لگے تو میں نے کہا کہ بھئی جس نے کھانے کھاؤ جس نے نہیں کھانے نہ کھاؤ تو جہے ہم گھر پہنچ چکے ہیں اور اب میں نے کھانا شانہ بھی بنانا ہے روٹی بنانا ہے سالن بنانا ہے تو میں بڑی تھک گئی ہوں تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھے لگی ہو تو لائک کر دیجئے گا سبسکرائب کر دیجئے گا چینل کو اور آپ کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور جو مجھے سپورٹ کر رہے ہیں ان کا آرڑی بہت زیادہ شکریہ دل سے شکریہ اللہ حافظ بائے بائے ٹاٹا اپنا خیال رکھئے گا